تو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی عادیث کے نور کو اپنے دامن کے ساتھ لگاؤ تو سہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے وَمَنْ عَزَّ حَزِينًا جس نے کسی غمزدہ کی دل جوئی کی اس کے غم کو دور کیا وہ یتیم بیٹی ہے وہ یتیم بھائی ہے وہ بیوہ ہے وہ کوئی تمہارا دوست ہے کوئی بھی غم ہو سکتا ہے اس کے غم کو مال سے اس کے غم کو دل جوئی سے تسلی سے دلاسے سے تم نے دور کرنے کی کوشش کی لیکن اللہ کی رضا کے لیے تو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عَلْبَسَهُ اللَّهُ تَقْوَى اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ دنیا میں اسے تقوی کا لباس پہنائے گا آج ہم نماز پڑھ لیتے ہیں نمازی ہیں حاجی ہیں عالم ہیں مولمی ہیں پیر ہیں لیکن متقی کون ہے تقوی کی راہوں پر کون چل رہا ہے یہ اتنی کٹھن راہ ہے اتنا کٹھن مر اللہ کہ بڑے سے بڑا آدمی اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تقوی کی راہ پر چل رہا ہوں یہ تلوار کی دھار پر چلنے کے مترادف ہے حضرات عزیب وقار اور پھر فرمایا وَسَلَّا عَلَىٰ رُوحِ فِي الْأَرْوَاحِ وَمَنْ عَزَّا مُصَابًا قَسَاهُ اللَّهُ 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 تَعْنِ مِنْ حُلَلِ الجنَّةِ اور جس نے کسی مصیبت زدہ کی دل جو ہی کی اللہ تعالیٰ اسے جنت کے دو ہلے عطا فرمائے گا بلکہ پہنائے گا اور فرمایا لَا تَقُومُ لَهُمَ دُنْيَا ان کے لیے دنیا جو ہے جب تک قائم رہے گی اللہ تعالیٰ کے انعامات کی رحمتیں اور بارشیں اور نوازشات کے دروازے کھلے رہیں اور پھر فرمایا وَمَنِتَّبَا جنازہ تن جس نے کسی جنازہ کی پیروی کی ہم جنازہ عموماً گھر والے جنازہ سے محروم رہ جا آگے آگے چل جنازہ کی اتباع کرنی چاہی جنازہ کے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے پیچھے چلنا چاہیے اور جنازہ کا جو سنت طریقہ ہے جس طرح آج جنازہ میں میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا اور عموماً جب ہمارے آل سنت والجماعت کی خصوصیت کے ساتھ اور یہ اللہ کا کرم اور احسان ہے کہ ہم رسول اللہ کی شریعت کو زندہ کرنے والے قدم مارے جاتے ہیں اور یہ قدم کیوں مارے جاتے اس لیے کہ جب میت کی چارپائی گھر سے اٹھے آگے رش بن سکتا ہے ترتیب نہیں رہ سکتی لیکن جب میت کی چارپائی گھر سے نکل رہی ہے تو وہ اس طرح نکلے جس طرح کیا کہہ دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جب میت کی چارپائی اٹھاؤ چار آج بھی اٹھائیں سب سے پہلے اگر تم نے چارپائی کو پکڑنا ہے تمہارا بائیں کندہ میت کا بائیں کندہ پھر تمہاری بائیں کندہ اور میت کی بائیں پانتی پھر تمہارا دائیں کندہ اور پھر میت کی بائیں پانتی دائیں پانتی اور تمہارا دائیں کندہ یعنی تمہارا بائیں سب سے پہلے پھر بائیں اس کا پانتی پھر دائیں کندہ دائیں پانتی یہ طریقہ ہے اگر جنازے کے ساتھ ملنا ہے ہم ایسی جہاں سے آتا ہے چارپ جاتے ہیں یہ طریقہ نہیں ہے کم از کم اور حضور نے فرمایا کہ جو کسی مومن کی چارپائی کو اٹھاتا ہے ہر ہر قدم پر اللہ تعالیٰ اس کا ایک قبیرہ گناہ ماں فرماتا ہے اور جب چارپائی اٹھائی جائے کم از کم چھوٹے چھوٹے دس قدم چلا جائے اور دس قدم چارپائے چالیس قبیرہ گناہ اللہ تعالیٰ اس مرنے والے کے صدقے میں ایک بندے کے ماں فرما رہا ہوتا ہے یہ انام ہے یہ اعزاز ہے یہ عزت نوازی ہیں جو جانے والا پیچھو کو دے رہا ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومنتبہ جنازتا جس نے جنازہ کی پیروی کی حتی یقدہ دفن آ یہاں تک کہ اس کے دفن کا عمل پورا ہو گیا قطب اللہ اللہ سلاسطہ قراریتن اللہ تعالیٰ اس کو تین کیرات کا عجر و ثواب عطا فرماتا ہے اور ایک کیرات کی منہ آزم من جبل عود ایک کیرات جبل عود سے بھی اونچا ہے تین کیرات اس کو ملتے ہیں جو جنازہ کے اندر شریک ہوا اپنے مومن بھائی کو یہ جانتی ہوئے کہ میرا بھائی اپنی برزخی زندگی کے اندر دیکھ رہا ہے اور حضور فرماتے ہیں جب تم دفنہ کو اس کو واپس آتے ہو وہ یسم و خف کو نیالیم وہ تمہارے جوتوں کے چلنے کی آواز کو بھی سنتا ہے لیکن تم اس سے بے خبر ہوتے ہو اور پھر جنازہ پڑھا دعا مانگی دفن کیا مکمل ہو گیا اور جس نے پورا عمل کیا اللہ تعالیٰ اسے تین کیرات عجر السواب کی عطا فرمائے گا اور پھر فرمایا وَمَنْ كَفَلَ يَتِيمًا او ارمِلَتًا جس نے کسی یتیم کی کفالت اور پرورش کی او ارمِلَتًا یا کسی بیوہ کی کفالت اور پرورش کی اس کو دیتا رہا اَذَلَّهُ الْلَّهُ فِي ذِلِّهِ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن میدانِ معاشر میں اپنا سایہ نصیب فرمائے گا سایہِ رحمتِ خداوندی وَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةِ اور اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا تو حضراتِ زیوہ کار ایک میت ہمارے لئے ربِ ذلجلال کی طرف سے کتنی رحمتیں کتنی برکتیں بخشش کے کتنے بہانیں اور بخشش کی کتنی سبیلیں لے کر آتا ہے کاش کہ ہمیں اپنے مومن بھائی کے تازیت میں اس کے جنازہ میں اس کی قبر پر جانے کے رنگ اور انداز کا ڈھنگ آ جائے حضراتِ زیوہ کار اور جب کسی مومن بھائی کے قبر پر جانے کے یہ جو رنگ اور انداز بتائے جا رہے یہ کسی یہودی مشرق یہ منافق کافر کے نہیں ایک مومن بھائی کی اور حضراتِ زیوہ کار ہمیں یہ چاہئے کہ ہم اپنے ایمان کو یہاں دنیا کی زندگی میں درجہ کمال تک پہنچائیں ہم رب رسول کے ساتھ جڑ جائیں قرآن کی تعلیمات کے ساتھ جڑ جائیں حقوق و فرائض کی وادی میں مخلص ہو جائیں اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جن پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اگر تم اس طرح کروگے تقویٰ کا لباس پہناوں گا ایسے کروگے جنت کے اندر ہلے پہناوں گا ایسے کروگے اپنے عرش کا سایہ دوں گا لیکن ہم کیا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سندگیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھر دے و عمل کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوان آل الحمدللہ رب العالمین تمام حضرات سننا جزا